بسم اللہ الرحمن الرحیم بیوٹک یونیورس بیوٹک یونیورس ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں پہ ہم بائیلوجی کے بیسی کانسپٹس کو جو ہے وہ ڈیل کریں گے تاکہ کلاس نائن کے سٹوڈنٹس کے لیے آسانی ہو سکے سو لیٹس چٹارٹ آج کے لیکچر میں ہم سکھیں گے کہ سائنس کیا ہے اور سائنس کو کن ڈیوینز کے اندر تقسیم کیا گیا بائیولوجی کے بارے میں جانیں گے کہ بائیولوجی میں ہم کیا سٹڈی کرتے ہیں بائیولوجی لفظ کا ماخذ کیا ہے زندگی کو ہم کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں اگر ہم کسی ایک چیز کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ لیونگ آرگنزمز ہیں تو اس کے اندر کون سے کریکٹرز جو ہیں وہ ہونے چاہیے اور لاسٹ پہ ہم دیکھیں گے کہ بائیولوجی کو کین ڈیوینز کے اندر جو ہے وہ تقسیم کیا گیا ہے سو لیٹس چٹارٹ سائنس کا اگر ہم پارف کریں تو سائنس ایک ایسے متعلق کا نام ہے جس میں ایک سائنس زان جو ہے وہ مشاہدات کرتا ہے جس میں وہ اپنے پانچوں جو ہے سینسز کو یوز کرتا ہے اور اس سے جو ہے وہ کسی بھی چیز کے مطلق ایک ڈیٹا کولیکٹ کرتا ہے اور پھر اس ڈیٹا کو عملی طور پہ کچھ جو ہے سرگرمیوں سے گزارا جاتا ہے جن کو ہم ایکسپیرمنٹس بولتے ہیں تاکہ ایسے نتائج جو ہے وہ لیے جا سکیں یا نتائج حاصل کر کے ان کی جو ہے وہ منطق کو تلاش کیا جا سکے جو کہ پھر ایک سائنس زان کو مدد دے گا کہ وہ فطرت کے اصولوں کو سمجھ سکے سو سائنس کو ہم ابزرویشنز ایکسپیرمنٹس کو یوز کرتے ہوئے ان جو ہے وہ نیچر کے اصولوں کو سمجھنے کے لیے ہم منطقی جو ہے وہ کنکلوجنز یا نتائج جو ہے اس کو ڈراؤ کرتے ہیں سو سائنس جو ہے یہ بہت وسیع علم ہے اور اسی لیے سائنس زانوں نے سائنس کو جو ہے وہ ایک انڈر دی سنگل ہیڈ لائن رکھنے کی بجائے جب یہ بہت زیادہ اور وسیع ہوتا چلا گیا اور ہمارے پاس بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیٹا کولیکٹ ہوتا چلا گیا تو اس کو مختلف ڈوینز کے اندر جو ہے وہ تقسیم کر دیا جیسے بائیلوجی جس میں ہم جو ہے وہ زندہ چیزوں کے بارے میں پڑھتے ہیں جس طرح کے کیمیسٹری کیمیسٹری میں ہم لوگ جو ہے وہ کیمیکل کمپاؤنڈز کے بارے میں جو ہے وہ سٹڈی کرتے ہیں تو ان کے کیمیکل ری ایکشنز کو سٹڈی کرتے ہیں اور ان کے بینیفٹس کو سٹڈی کرتے ہیں فیزیکس فیزیکس میں ہم لوگ جو ہے وہ انرجی میٹر اور ان کے ریلیشنشپس کو جو ہے وہ سٹڈی کرتے ہیں اسی طرح لاسٹ وی انز جو ہے ماتھمیٹکس جس میں ہم نمبرز اور فارمولاز ڈرائیو کرتے ہیں تاکہ اس کو جو ہے وہ ہم عام زندگی میں استعمال کر کے فائدہ حاصل کر سکے سو ہم یہاں پہ بائیولوجی کے کانسپٹس کو ڈیل کرنے والے ہیں سو بائیولوجی کیا ہے بائیولوجی کو اگر جو ہے ہم ڈیفائن کریں تو ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ it is the scientific study of life یعنی زندگی کے متعلق جو ہے وہ ہم متعلقہ کریں گے اور یہ متعلقہ ہوگا سائنسی بنیادوں پہ سائنسی بنیادوں پہ جب ہم زندگی کا متعلقہ کرتے ہیں تو کیا اس میں ہم صرف زندہ چیزوں کو ہی کا متعلقہ کریں گے یا ہم کچھ ایسی چیزیں جو کہ بے جان ہے ان کو بھی پڑھیں گے تو اس کا answer ہے yes ہم ان جو ہے بے جان چیزوں کو بھی study کریں گے جو کہ life کو کسی نہ کسی way میں effect کرتی ہیں جیسے ایک زندہ چیز کوئی بھی ایک جاندار جس محول میں رہتا ہے وہ محول اس پہ جو ہے وہ effect کرتا ہے سو ہم محول کو بھی جو ہے اس کا بھی جو ہے وہ مطالعہ کریں گے اس کے اندر موجود جو a-biotic یعنی بے جان چیزیں ہیں ان کو بھی جو ہے وہ study کریں گے biology لفظ اگر ہم اس کے ماخذ کی بات کریں کہ یہ کہاں سے اخذ کیا گیا ہے تو یہ greek یعنی یونانی زبان کا لفظ ہے اور یہ دو الفاظ کا مجموعہ جس میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے bios اور bios کا مطلب ہوتا ہے کوئی زندہ چیز سو bios جو ہے یہ ہمیں ریفر کرتا ہے زندہ چیزوں کے بارے میں اور دوسرا جو لفظ ہے جو greek word ہے وہ ہے logos اور logos جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے thoughts reasoning یعنی خیالات وجوہات تلاش کرنا ان خیالات کی یا اگر ہم اس کو اکٹھا کر دیں تو یہ بن جائے گا کہ ہم اس field میں یعنی bios اور logos جاندار اور reasoning ان دونوں کو اکٹھا کریں گے کہ آیا ایک جاندار جو ہے وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے تو اس میں کون کون سے عوامل جو ہیں وہ اس پہ اثر انداز ہو رہے ہیں اور اس کی زندگی کو چلانے میں اس کی مدد کر رہے ہیں تو جب ہم زندگی کا نام جو ہے وہ لیتے ہیں سو ہمارے پاس کچھ ایسا data ہونا بھی ضروری ہے جس میں ہم define کر سکیں کہ زندگی کیا ہے سو زندگی کو ہم مختلف عصاف کی بنیاد پہ جو ہے وہ define کرتے ہیں سو ہم یہاں پہ اب ان عصاف کو باری باری سنڈی کریں گے جیسے پہلا ہے growth growth یعنی ایک زندہ چیز جو ہے وہ نشہ نمائے پاتی ہے تمام زندہ چیزوں کے جو common characters ہم ان کو discuss کر رہے ہیں جس میں پہلا factor growth ہے کہ growth کا مطلب یہ ہے کہ ایک زندہ چیز جب پیدا ہوتی ہے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اس کی length میں اس کی width میں جس کو ہم جو ہے وہ growth بولتے ہیں اور اگر ہم micro organisms کی بات کریں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے numbers میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا ایک زندہ چیز جو ہے وہ metabolize کرتی ہے اس کے اندر مختلف طرح کے chemical reactions جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں جو کہ اس کی زندگی کو چلانے میں اس کی مدد کرتے ہیں ایک زندہ چیز جو ہے وہ اپنے system کو sustain یا constant رکھنے کی قابلیت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوتی ہے تو وہ homeostasis کے process سے جو ہے وہ گزرتی ہے ہر زندہ چیز reproduce کرتی ہے یعنی وہ اپنے جیسے جاندار کو پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے ہر زندہ چیز اپنے سے پہلے موجود اپنے اباؤ اجداد سے وراست میں کچھ خصوصیات لیتی ہیں جس کو ہم traits بولتے ہیں ہر زندہ چیز جو ہے اس کا ایک cellular structure ہوتا ہے یعنی ایک زندہ چیز کی بنیاد جو ہے اس کا cell ہوتا ہے اور ہر زندہ چیز جو ہے وہ اپنے محول کو respond کرتی ہے جیسے ہم لوگ یعنی انسان سردی میں ہمارا پہناوہ اور ہوتا ہے گرمی میں ہمارا پہناوہ اور خوراک اور ہوتی ہے سو بائلوجی کو تین ڈوینز میں تقسیم کیا جاتا ہے اس میں پہلی ڈوینز ہمارے پاس وہ ہے باٹنی اور باٹنی میں ہم لوگ پڑھتے ہیں پلانٹس کو یعنی it is the study of پلانٹس ایک پودہ جو ایک بیج سے ایک تناور درخت وہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے دوسری جو فیلڈ ہے ہمارے پاس دوسری جو ڈوین ہے وہ زوالوجی اور زوالوجی جو ہے اس میں ہم study کرتے ہیں animals کو یعنی it is the study of animals اور third division ہمارے پاس biology کی microbiology ہے اور microbiology میں ہم study کرتے ہیں microorganisms کو یعنی ایسے چھوٹے جاندار جن کو ہم عام آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے سو اگر آپ کو یہ ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہو تو آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا تھانکس فور دی واشنگ